اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی پرسنلٹی کے حوالے سے کیسے بات کریں لائک ہر بندے کی پرسنلٹی الگ ہوتی ہے یا یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی شاہیے ادھر وائز لوگ ہم سے یا تو اپتا جائیں گے فرسٹریشن کا شکار ہوں گے یا ایریٹیٹ ہوں گے یا ہم سے علیدگی اختیار کرنا شروع کر دیں گے تو ویڈیو کو گور سے سنیے گا اینڈ تک بھی دیکھئے گا کمنٹس لازمی کیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا اس کو کہا جاتا کہ know what the difference is آپ یہ دیکھو آپ کے اور اس کے درمیان کیا differences ہیں چاہے آپ کا دوست ہے آپ سے بڑا ہے کوئی بھی ہے x y z بندہ ہے اور کوشش کر کے avoid کرو negative labeling sometime ہم لوگوں پر negative labeling کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے دیکھو سب سے پہلے تو differences کو note کرو maybe آپ extrovert ہو وہ introvert ہو آپ کی سوچ اور اس کی سوچ میں difference ہو آپ ایک چیز کو الگ زاویے سے دیکھتے ہو دوسرا الگ زاویے سے دیکھتے ہو میں example آپ کو دیتا ہوں اچھا سوچ کا difference ہوتا ہے اس کے علاوہ جی sometimes communication کا different ہوتا ہے different چیزوں کا جو ہے نا difference ہوتا ہے کسی کی ideology الگ ہے کوئی عمران خان کو پسند کرتا ہے تو کوئی نوہ شریف کو پسند کرتا ہے تو کوئی مولانا فضل الرحمان کو پسند کرتا ہے ہر بندے کی وہ ideology سوچ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ دیکھو میں آپ کو example دیتا ہوں کہ لوگوں کا mindset کیسا ہوتا ہے ایک بندہ جس کو ایک چھوٹی سی بات ہے جس پہ بڑی ہنسی آتی ہے اور دوسرا اس کو ہنسی نہیں آتی وہ اس چیز کو نارمل لیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے اس بات بھی اتنی ہنسی آ رہی ہے اب یہاں سے اس چیز کا اندازہ لگاؤ کہ ہر بندے کا mind کا لے والا لگ ہے اب یہ نہیں کہ ایک بندے کو اس ایک جوگ پہ بڑی ہنسی آئی ہے تو ہم اس کو بولیں کہ یہ اس پہ بے ہنسنے والی بات ہے یہ ہنس رہے اس کا mindset الگ ہے بجائے اس کے اوپر کے negative labeling کریں کہ آپ ایسے ہو آپ کی سوچ گندی ہے آپ کی سوچ بوری ہے تو ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں سیاست بڑی آج کل ان ہے ایک بندہ کہتا ہے عمران خان ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے نواز شریف ٹھیک ہے ہم اپنے زاویے سے جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے اب ہماری سوچ ایک پختہ ہو گئی کسی انسان کے بارے میں ہم اس سے ہٹ کر سوچنا ہی نہیں چاہتے ہمارا جو فیوریڈ لیڈر ہے اس پر کوئی بات کرتا ہے اگر سچی بات بھی کرتا ہے پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگلے سے بے شک سچی بات ایکسپٹ نہیں کرتے یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا یہ مائنڈ بنا ہوا ہے ایسا یہی چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں اور ہم سارا دن لڑ رہے ہوتے ہیں یہ ہو گا وہ ہو گا یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی عزت گھما لیتے ہیں لوگوں کی نظر میں ہماری وہ ویلیو نہیں رہتی تو اس وجہ سے ان چیزوں سے وائیڈ کیا کریں کوشش کر کے اس کے علاوہ یاد رکھنا آپ نے ریکگنائز کرنا ہے کلچرل ڈیفرنس کو سم ٹائم جو ہے نا میرا تھوڑا گلہ خراب ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کھانسی آ جائے گی سم ٹائم کلچرل ڈیفرنس جو ہے نا وہ بھی ہوتا ہے آپ کے اور اس کے درمیان اس کا کچھ کلچر الگ ہو سکتا ہے آپ کا کلچر الگ ہو سکتا ہے سپوز کریں کچھ لوگ جو ہے نا ان کی رسم ہوتی ہے کہ شادی میں بہت زیادہ اور بہت ایٹم بنانا یا جو ان کے سربراہ ہوتے ان کو زیادہ عزت دینا تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ ایسے کیوں کرتے ہیں یہ اتنا پیسہ کیوں زائع کر رہے ہیں میں ایک اگزمپل دے رہا ہوں تو میں بھی ان کے اندر یہ رسم ہو اگر وہ اتنا پیسہ نہیں لگائیں گے تو لوگ یہ بولیں گے اپنے رسم پوری نہیں کی ایسی اور ڈیپرنٹ رسمیں ہو سکتی ہیں کوئی کلچر ان کا ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر کہیں پر دہیج دینا پڑتا ہے کہیں پر نہیں دینا پڑتا کہیں پر یہ رسم ہے کہیں پر وہ رسم ہے تو اس رسم کو اس چیز کو نیگٹیو نہیں لینا چاہیے ہر بندے کے کلچر کے حساب سے الگ ہے ہاں آپ کچھ نیگٹیو سوچ رہے ہو تو کم از کم اس انسان کو نہ بولو ان کی ایک ان کا ایک رسم ہے ہاں آپ نے سمجھانا ہے اس کا طریقے کار الگ ہوتا ہے یہ ذہن مرکنے سمجھانے کا لوگوں کو طریقے کار الگ ہوتا ہے ہم سم ٹائم جو ہے نا جو طریقے کار ہوتا ہے اس کو ٹھیک نہیں اپلائے کرتے ہم غلط وے میں لوگوں کو بولتے ہیں کہ ایسے کرو تو سمجھانے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے سمجھانا ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا لوگوں کو objectively دیکھیں not personally ہم سم ٹائم لوگوں کو personally دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ انسان ہے آپ اس کو اپنے مطابق نہ دیکھو یا آپ کے اپنے جو preferences ہیں ان کے مطابق نہ دیکھو کہ یہ بندہ کیسے ہے سپوز کریں سم ٹائم ہم اپنے preferences کے مطابق کسی کو بہت رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے اب وہ ہماری سوچ ہے یا ہم نے کچھ ایسا سوچا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یا کسی کو ہم برا بولتے ہیں اپنے preferences کے مطابق یا ہمیں غصہ چڑ گیا تو اس غصے کے وجہ سے ہم دوسرے کو بولیں گے یار یہ بندہ غلط ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ بندہ ایسا ہے یہ بندہ ایسا ہے تو اصل میں ہمارے وہ preferences ہیں ہماری personal کوئی اس کے ساتھ کوئی grudges ہیں اس کے مطابق ہم بول رہے ہیں یا کچھ بھی x y z reason ہے جس وجہ سے ہم بول رہے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی سے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اس کے علاوہ یاد رکھئے گا respect yourself and pick your battle آپ اپنی عزت کرو اور اپنی جنگ لڑنا شروع کر دو یا اپنی جنگ لڑو آپ کے حصے کی جو جنگ ہے جو آپ اپنے لئے لڑ رہے وہ لڑنی ہے اب دیکھو respect yourself کا یہ صرف مقصد نہیں آپ اپنی عزت کرو اس کا سمٹائم یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ کسی کے opinion کو کسی کا opinion ہے آپ سے different ہو سکتا ہے اب اس opinion کو دل پہ نہیں لینا اب اس opinion کے مطابق بس اس نے ایسا opinion دیا اب بس میں نے اس کو چھوڑنا نہیں اس نے یہ کہہ دیا اس نے فلان بندے کو فلان لیڈر کو غلط بول دیا بھائی اس کا opinion ہے اس کی سوچ ہے وہ پختہ ہو گئی ہے جیسے میں example دیتا ہوتا ہوں کہ کچھ muslims ہوتے ہیں کچھ non muslims ہوتے ہیں یا اور example میں دے لوں Chinese جو ہے نا وہ mendak کو کھائیں گے بڑے مزے سے ان کا mindset بنا ہوا ان کو نفرت نہیں آئے گی یا گھن نہیں آئے گی آپ کھا لوگے example میں دے رہا ہوں نہیں کھا سکتے ہم نہیں کھا سکتے کبھی بھی ہمیں الٹی آ جائے گی بھٹ ان کو نہیں آئے گی کیوں ان کا بچپن سے ہی mindset بنا ہوا ہے بچپن سے تو وہ mindset کی بات ہے سمجھ رہے ہیں ان کا mind ایسے بنا ہوا ہے کہ یہ چیز ایسے تو ایسے کھانی ہے تو یہ چیز کو بڑا deeply اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں like ذہن کو سمجھنے کے لیے کہ ذہن کیسے بنتا ہے سوچ کیسے بنتی ہے سوچ کیسے ہمیں پختہ کر دیتی ہے سوچ کیسے ایک سوچ ہی ہے جو آپ کو mendak کھانے سے روک رہی ہے اور آپ کو الٹی دلا رہی ہے ایک سوچ ہی ہے ان کی بنی ہوئی ہے پہلے سے ہماری نہیں بنی ہوئی حلال حرام کو چھوڑے سائیڈ پہ کر دیں ابھی وہ ایک الگ چیز ہے نا وہ تو ظاہری بات ہے ہم مسلم ہیں تو وہ ایک الگ چیز جرنلی میں ایکزمپل دے رہا ہوں کوئی اور ایسی چیز ہے کوئی ایسا گوشت ہے جو حلال ہے جو آپ نے کبھی نہیں کھایا وہ کھاتے ہوئے بھی آپ کو تھوڑا عجیب فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ تو وہ مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا ہوتا یہ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں ایسی جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کا اپینینڈ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اب اس کو لے کر ہم نے جو ہے نا بس اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا آپ نے اپنی عزت کرنی ہے یہ ذہن میں رکھیں اور آخری چیز یاد رکھنا کمیونیکیشن سٹائل آپ کا فلیکزیبل ہونا چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا اگر کمیونیکیشن سٹائل فلیکزیبل نہیں ہے ایک طرح کا ہے تو لوگ آپ کی عزت بھی نہیں کریں گے دیکھو اگر آپ کا کمیونیکیشن سٹائل ایسا ہے کہ بڑوں کے ساتھ بھی ویسے ہو بچوں کے ساتھ بھی ویسے ہو نوکر کے ساتھ بھی آپ اپنی وائب سے بات کرتے ہو یا آپ اپنے ہسپنڈ سے بات کرتے ہو this is wrong آپ کی کمیونیکیشن فلیکزیبل ہونی چاہیے جو بندہ جیسا ہے اس کے ساتھ ویسی گفتگو کرنی چاہیے امپلائے ہے اس کے ساتھ الگ بات ہوتی ہے بی بی ہے بیٹی ہے اس کے ساتھ الگ قسم سے بات ہوتی ہے کوئی نوکر ہے اس کے ساتھ الگ قسم سے بات ہوتی ہے کوئی بھائی ہے اس کے ساتھ الگ قسم سے بات ہوتی کہ وہ بچہ ہے اس کے ساتھ اس کے لیول پہ جانا پڑتا ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے اس کے ساتھ اس کے لیول پہ جانا پڑتا ہے پھر بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں گے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھیں ہوں گی سو تھنکیو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ